اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وظائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے پر حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک یہ اسلام کی بات یا وظائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وظائف جو آپ ہی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس قرآن سالے سواب بھی آپ تک پہنچتا رہے گا عوض باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف شروع کرتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا اور ایک میری بہت پیاری سسٹر ہے ان کی فرمائش پر پیش کیا جا رہا ہے جن پر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہو یا کوئی پریشانی آتی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو یا کوئی غربت کے تکلیف میں مبتلا ہو یا کوئی رزق کی پریشانی میں مبتلا ہو یا پھر کاروباری کسی بندش میں مبتلا ہو تو یہ عمل لازم کریں صرف اور صرف ایک ہزار مرتبہ اس ایک چھوٹے سے ذکر کا ورد کر لینا آپ خود فیصلہ کریں گے کہ واقعی اللہ کے کلام میں برکت ہے اٹھتے بیٹھتے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے اور اسے پڑھ کر ہر قسم کا کام کیا جا سکتا ہے کبھی کبھی انسان کے عمل دعاؤں سے ہی انسان کا رخ بدلنا جا سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ضرور بھیجیں کہ جب ہم ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جتنا ہمارا رزق ہے ہمارا یہاں تک کہ موت بھی لکھی جا چکی ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بندے ہو سکتا ہے تیری دعا سے تیری ایک دعا مانگنے سے تیری تقدیر نے بدلنا ہو تیری ایک ذکر کرنے سے اللہ پاک میں تیری مشکل آسان یہ بھی تیرے ہی نصیب میں لکھا ہے دعا مانگنا تو سب سے پہلے میری رب کا نام بہت تیارا نام اللہ ہو اکبر چیک ہے اللہ ہو اکبر آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے کیسی بھی پریشانی ہو کیسی بھی تکلیف ہو آپ نے صرف اللہ پاک پڑھ کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہماری مشکل و پریشانی کو ختم کر دیں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دو نفل الگ سے پڑھ لیا کریں اور روزانہ اللہ پاک سے اپنی مشکل پریشانی کے لئے دعا کر لیا کریں یقین مانیں کہ انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی کام جو آپ سے نہیں ہو رہا ہوتا مسلسل آپ کو پریشانی ہوتی ہے اس کے حل ہونے میں تو الحمدللہ پانچ سے سات دن کے اندر آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے اگر کسی بہن یا بھائی نے کسی سے پیسے لینے ہو یا کسی کے اوپر بہت زیادہ کرز ہو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے اللہ کو اپن پڑھ کے سجدے میں جا کے دعا مانگے اللہ سے فریاد کریں انشاءاللہ آپ کا کرز تا ختم ہو جاتا ہے اگر آپ دعا کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو روز کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی تو ایک چھوٹا سے یہ وظائف ہے اللہ کو اپر کا آپ ایک دفعہ ضرور کریں اپنے مشکلوں کو آسان بنانے کے لئے انسان کو اپنے رب گی کی طرف رجوع گنا پڑھتا ہے اپنے رب سے ہی آپ دعا مانگ سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری احادیث سب سے پیارے فرمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان تاکہ میں چاہتی ہوں کہ وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اچھی باتیں بھی آپ تک پنچائی جائیں احادیث اچھی باتیں اور جو آپ کے لئے بہت خود فائدہ مند ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ پاک میں پانچ نامات رکھیں رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے عذابِ قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے نامہِ مال اس کا دائے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے پولیس رات سے بجلی کی تیزی سے گزرتا ہے بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے جب دعا مانگا کرو تو کم سے کم اللہ پاک سے یہ ضرور کہا کرو اور امید رکھا کرو کہ یا اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول فرمالے یا اللہ پاک ہماری پریشانی دکھ تکریفوں کو ختم کر دے پھر دیکھیں دعاوں کا اثر آپ دعا کے اندر بھی شریعت کی یا شرع کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ کی دعائیں رک جاتی ہیں سب سے بڑی جو میرے پاس وجود ہاتھ ہے آپ کی دعاوں کو روک دینے کی وجہ سے وہ ہیں آپ درود نہیں پڑتے نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تب ایک دفعہ دروشی پڑھ لیا کریں آخر میں بھی دروشی پڑھ لیا کریں آپ کی نماز بھی قبول ہوگی اس کے بعد آپ جب دعا کرنے لگو ایک دفعہ درود ابراہیم ہی پڑھ لیا کریں اور اس کے آخر میں بھی دعا کے درود پڑھ لیا کریں تو دعا کو پر لگ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں ایک پرندے کا ایک پر تو بناؤں سبیلا نہ ہو یا اس کا آپ کار دیں تو کیا وہ اڑ پائے گا کبھی بھی نہیں اسی طرح دعاوں کو پر لگتے ہیں تو اگر آپ دعاوں کے پر لگا دیں تو یقین مانے دعائیں بھی اڑنے لگ جاتی ہیں یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اور بہت پیاری بات ہے اگر کوئی بات بری لگے تو محصرت لیکن اگر اچھی لگے تو لوگوں کو شیئر کریں لوگوں کو بتائیں کہ وظائف سے بھی زندگی بدلتی ہے تو اسی کے ساتھ آپ کی یہ بہن اجازت مانگتی ہے اپنا بہت صدا خیال رکھئے گا ایک نئے وظائف کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ